السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم یا رسول اللہ بسم اللہ حرمان دوستو آج ہم آپ لوگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کے بشپن تک کا واقعہ بتائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا جو عبد المطلب کے بیٹے تھے آپ کا سلسلہ نصب تقریباً ساٹھ پشتوں کے واسطے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے آپ کے خاندان کا نام قریش تھا جو عرب کے تمام خاندانوں میں کتنی ہی پشتوں سے معزز اور ممتاز مانا جاتا تھا عربوں کی تاریخ میں اس خاندان کے کتنے ہی لوگ بہت عزت والے اور بڑے مانے جاتے تھے جیسے نظر فہر قوسی بن قلاب قوسی ایک قبیلے کا نام ہے اپنے زمانے میں حرم کعبہ کے متولی بنائے گئے تھے اور اسی وجہ سے ان کی عظمت اور بھی بڑھ گئی قوسی نے بہت بڑے بڑے کام کیے جیسے حاجیوں کو پانی پلانا ان کی مزبانی کا انتظام وغیرہ یہ کام ان کے بعد ان کے خاندان والے کرتے رہے ان خدمتی کاموں کے لیے اور حرم کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو تمام عربوں میں بڑی عزت اور اہمیت حاصل ہو گئے عام طور پر عرب میں لوٹ مار کا رواج تھا اور راستے محفوظ نہیں تھے لیکن حرم کعبہ کے نصوت اور حاجیوں کے بنا پر قریش کے کافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا تھا اور یہ امن کے ساتھ اپنا مال تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے عبد المطلب کے دس یا بارہ بیٹے تھے لیکن کفر یا اسلام کی خصوصیت کی وجہ سے ان میں سے پانچ بہت مشہور ہوئے ایک جناب عبداللہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد دوسرے ابو طالب جو گرچہ اسلام نہیں لائیں لیکن انہوں نے ایک عرصہ تک آپ کی سر پرستی تیسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چودہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں چچا مشرف با اسلام ہوئے اور اسلامی تاریخ میں بڑا اچھا مقام حاصل کیا پانچوے ابو لہب ابو لہب کی شخصیت تاریخ اسلام میں اسلام کی دشمنی کے لیے بہت نمائی ہے حضرت عبداللہ کی شادی قبیلہ زہرہ میں وحب بن عبد مناف کی لڑکی سے ہوئی جن کا نام آمینہ تھا قریش کے خاندان میں آپ بڑی ممتاز بیوی تھی شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر تقریبا سترہ سال تھی شادی کے بعد خاندانی دستور کے مطابق آپ تین دن تک اپنے سسرال میں رہیں اس کے بعد تجارت کے سلسلے میں شام چلے گئے واپسی پر مدینے میں بیمار ہو گئے اور وہیں انتقال فرما گئے اس وقت حضرت آمینہ حمل سے تھی رسول اللہ کی پیدائش نو ربیل اول دشمبے کا دن مطابق 20 اپریل پانچ سو اکتر عیسوی میں وہ مبارک صبح تھی جب رحمت الہی کے فیصلے کے مطابق اس بسادت ہستی کی پیدائش ہوئی جس کے وجود سے سارے عالم کی اندھیریوں کو دور ہونا تھا اور انسانیت کا ونور ہدایت ملنا تھا جو قیامت تک زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے حق کے ملکے کائنات میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا پرورش اور بچپن سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا اس کے بعد ابو لحب کی لونڈی سوبیا نے بھی دودھ پلایا اس زمانے میں یہ رواشتہ کی شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے اور پلنے کے لیے دیہات اور کسبات میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کی صحت اچھی ہو جائے اور وہ بہت فسیح عربی زبان سیکھ جائیں عرب میں شہروں کی بنسبت دیہات اور کسبات کی زبان بہت زیادہ فسیح اور اچھی مانی جاتی تھی اس دستور کے مداپک دیہات کی عورتیں شہر آیا کرتی تھی بچوں کو پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی تھی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے کچھ روز بعد ہی قبیلہ حوازن کی کچھ عورتیں بچوں کی تلاش میں مکہ میں آئیں ان میں سے حلیمہ سیدہ بھی تھی یہ وہ خوشنصیب خاتون ہیں جن کو جب کوئی دوسرا بچہ نہ ملا تو انہوں نے مجبوراً آمنہ کی یتیم بچے کو ہی لے جانا منظور کر لی دو سال بعد حلیمہ سادیہ آپ کو واپس لائیں لیکن اس زمانے میں مکہ میں کوئی بیماری فیلی ہوئی تھی چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو پھر سے دہات بھیج دیا جہاں آپ تقریباً چھ سال کی عمر تک رہے اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں پہلے کی ویڈیو میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چھ سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئی غالباً آپ نے شوہر کی قبرے کی زیارت کیلئے گئی ہوں گی یا وہاں کوئی رشتدار کا تعلق ایسا ہو جس کی وجہ سے آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا ہو آپ نے وہاں تقریباً ایک مہینے تک قیام کیا واپسی میں ایک قیام ابوہ پر آپ کا انتقال ہو اور یہی آپ کو دفن کر دیا گیا والدہ کی انتقال کے بعد آپ کی پرورش اور ساری دیکھ بھال عبد المتلیب کے ذمہ آگئی یا آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر آٹھ سال ہوئی تو دادا عبد المتلیب کا بھی انتقال ہو گیا مرتے وقت انہوں نے آپ کی پرورش کے ذمہ داری اپنے لڑکے ابو طالیب کے سپرد کی جنہوں نے اس فرض کو انتہائی خوبی کے ساتھ انجام دیا ابو طالیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ ایک ہی ماں سے تھے اس عدوار سے بھی ابو طالیب کو آپ سے انتہائی محبت تھی وہ آپ کے مقابلے میں اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے سوتے تو آپ کو ساتھ لے کر سوتے باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے آپ کی عمر بارہ سال ہو گئی اس وقت آپ نے اپنے ہم عمروں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں عرب میں یہ کام برا نہیں سمجھا جاتا تھا اچھے اچھے شریف گھرانوں کے بچے بکریاں چرائیا کرتے تھے ابو طالیب تجارت کرتے تھے قریش کے دستور کے مطابق سال میں ایک بار شام جایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کوئی بارہ سال رہی ہوگی کہ ابو طالیب نے شام کا سفر کا ارادہ کیا اگرچہ سفر کی تخلیف کے خیال سے وہ آپ کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے لیکن آپ سے اتنی محبت تھی کہ جب سفر پر جاتے وقت آپ ان سے لپٹ گئے اور ان کے ساتھ چلنے کا اسرار کیا تو وہ آپ کی دل شکنی کو برداشت نہ کر سکے اور ساتھ لے لیا موسیقا